حکیم شاہد اقبال میرے جو ویورز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا رسکہ لے کے آئیں کوئی ایسا تلہ لے کے آئیں جو کہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہو اور بہت زیادہ سستہ بھی ہو کیونکہ میں نے کسٹوری والا تلہ زاپران والا تلہ مالکنگنی والا تلہ اور اس کے علاوہ شیر کی چربی والا تلہ جو ہے وہ آل ریڈی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو آج میں جو تلہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی سستہ بھی ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور یہ جو تلہ ہے یہ نفس اگر پرس کریں آپ کا نفس چھوٹا ہے یا پھر آپ کا نفس جو ہے وہ ڈیلا ہے ٹھیک ہے جی یا پھر اس کے علاوہ آپ کا نفس جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے اس کے پٹھے کمزور ہیں اس میں کجی ہے اس میں لاغری ہے یا پھر آپ کا نفس جو ہے وہ اٹھتا ہی نہیں یا پھر اٹھنے کے بعد اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہیں اپنی شریک حیات کو مطمئن نہیں کر پاتے ان کے لیے یہ نسخہ جو ہے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور یہ جو نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ ایک سنیاسی نسخہ ہے اور ہمارے خاندان میں نسل در نسل ہمارے خاندان میں یہ نسخہ چلا رہا ہے تو آج میں یہ نسخہ جو ہے سینوں کے راز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گھولتا ہوں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیر کر دیجئے گا کیونکہ بہت ہی ازمودہ اور مجرب نسخہ ہے تو ہوتا کہہ ناظرین آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ غلط کاریوں کی وجہ سے غلط حرکات کی وجہ سے ہاتھ کے ساتھ اپنے آپ کو ضائع جو کر لیتے ہیں یعنی جو مٹھ مارتے ہیں یا پھر جو کہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں اگلام بازی کرتے ہیں مڈے بازی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں یا پھر ویڈیو ایسی دیکھتے ہیں گندی موویاں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نفس جو ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے جیسے اس میں کوئی جان نہیں ہے جیسے اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ ایسے ہے ان کو یہ اٹھارہ سال کی طاقت دیتا ہے ان کو دوبارہ جوان کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ حیران کن چیز ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرتا ہے ناظرین میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں میں آپ کو آپ اسلام لیائیں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں میں آپ کو اپنی مہر لگا کے دے دیتا ہوں میں اپنے سکنیچر کر کے دے دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈال لیں آپ جو ہیں کبھی بھی مردانہ کمزوری یا کسی قسم کی جنسی کمزوری ہے آپ کو نہیں ہوگی پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور اس کے علاوہ غلط خیالات نکال دیں اور اس کے علاوہ کیونکہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اسلام کے مطابق تمام جو آپ نے کام ہیں اس کے مطابق کریں گے تو آپ کو اس طرح کی کمزوری ہیں کبھی بھی نہیں ہوگی آپ کو پھر کسی دعائی کی ضرورت نہیں ہے تو چلی نسخے کی طرف چلتے ہیں ناظرین نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تلہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں میرے پاس ایک مریض آیا تھا اس کی جو شادی ہے اس میں اس طرح کی رتابت آ گئی کہ جسٹ ایک مہینے کے بعد ہی اس کی بیوی جو ہے اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ وہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نفس جو ہے کھڑا ہونے کے بعد جسٹ ایک انچ کا ہوتا ہے چھوٹا سا مطلب کھڑا ہونے کے بعد بھی ایسے ہی ہے کہ بہت چھوٹا سائز تھا اور مٹائی کے بھی بڑا کام تھا تو میں نے اس کو یہ نسخہ دیا اس کا نفس جو ہے وہ ساڑھے چھئی سے بھی زیادہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ران کن جو ہے وہ طاقت بھی آئی اس کے پٹھے بھی ٹھیک ہو گئے اور اس کے علاوہ اس میں کافی اعتق مٹائی بھی آئی تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو گھر ہیں جو کہ اجڑنے کے قریب تھے جن میں بہت زیادہ مسائل تھے ان گھروں کو بھی اس نے جوڑا ہے تو اس لئے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کی دئیے گا تو ناظرین نسخہ کیا ہے مال کنگنی ٹھیک ہے جی اور دوسری چیز ہے زیتون کا تیر یا تیلوں کا تیر تیسری چیز ہے اکر کرا اور اگلی چیز ہے خراتین اس سے اگلی چیز ہے روگنے لونگ وزن دیکھ لیں میں نے آگے لکھا ہوا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لے کر ان کا پہلے سپوف بنانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تیل میں ڈال کے آپ نے اس کا سب سے پہلے جو ہے اس کو آگ کے اوپر رکھ دیں ہلکی آج کے اوپر جب آدھا تیل رہ جائے اس کو نیچے اتار لیں اس کو پن لیں اس کو چھان لیں کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی اکسیر کی چیز ہے چھے کترے صبح چھے کترے شام کو آپ نے ایک انگلی کے ساتھ ہلکہ ہلکہ اوپر مساج کرنا ہے اور ریزلٹ دیکھئے گا آپ دعائیں دیں گے اور اس کے علاوہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پلیس میرے چینل کو جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں کریں اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرا جو ورس ایپ نمبر ہے وہ میں جانے سے پہلے آپ کو دے دوں گا کوئی دعائی مانگوانی ہو کوئی نسکہ مانگوانا ہو کوئی معلومات لینی ہو 0301 7608032 بہت میرے بنی اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ